مندر صاحب دی تختید ارد گرد جن وسیسری اکال تخت صاحب کہنے ہیں جتھے وہ صاحب گروہ حرکو بن صابدہ تخت آج سالیاں نظر آج نہیں وہ تھے پتہ نہیں جنیاں گرد بلیاں اور سستان تے رکھیاں جاندیاں اور دشمر نے ہونا ابھی نام ونشان نہیں رہن دیتا ہے خیر رکے بچار کر دے ہیں تو صاحب گروہ گرد صاحب جی دی حضوریج بیٹھے ہیں ایک گروہ بانی تو رو آئی تے گرہاں تے مکھ بچوں نکلی ہوئی گروہ بانی نو تانا آکھا جیڑا لے کے ایس دی اوٹ تردہ دلوں اوٹ سپرانی نو تانا آتھا اے دے پچھ ہے فلسفہ زندگی دے جیڑا خوج کر دے ہیں اوٹ پا لیندے ہیں تالا دل جو آسرہ لے اے دا او بھی ہنسدہ روح بٹا لیندے ہیں ایک گروہ بانی جیڑی کلگی ترنے امرت دا باٹا تیار کیتا ہے تو ایس گروہ بانی تو بغیر نہیں امرت ساتھ سکے جی ویسے امرت نام نے دہانا ہے مل پیو پائی او بھی گروہ بانی امرت ہے ایس گروہ بانی نو نال ملا کے گروہ گروہ بانی سنگھ صاحب نے امرت دا باٹا تیار کیتا ہے جیڑی امر قوم امیٹ چھاپ کلگی ترنے سنسار وچ چھڑی ہے خارسہ جی آج قوم دے سامنے مرمت جیون دا نشانہ ہے دل کے فتھولے جل اٹھے دل ہی کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ساڑے اپنے آنے آگ قوم نو تنزل دے دل دخارے نے دن دلی دی سرکار دا کیندر دے بیٹھے زہر سنگھ جنو راشر پتی دا درجہ دیتا ہے گیا ہے پتی دا مطلب ہے مالک او دے بچے ایتھوں دے جننے جنتا ہے پامے او دے چھ بیبیاں نے پامے بندے نے اولو مالک دا درجہ دیتا ہے گیا ہے تو مالک آپ پہ ہی اگلاؤں لگ پہ دے اپنے کارنوں پہ کی حالت رہ سکتی ہے سکھ قوم آج تسلیم نہیں کر دیے نو راشر پتی پتی اندرہ گاندی تے بنا سکتی ہے انہوں لیکن سکھ قوم دا پتی یا انہوں سکھ قوم دیا دے بیاں دا پتی نہیں بن سکتا ہے جو ہوتی حاضری بچ آج قوم نے نیچا بیکھے ہے اگر اس مرد بچ کوئی غیارت ہوندی انہوں خوندی تا وہ ریزین کر جاندے جی ریزین نہ کر دا اوچ گھر سندے جن جان ہوندی جدہ اور کوئی دسکت پر آئے سی اوس مرد حق بن دا سی کہ اوسے میں لے آڈر کر دن دا منسٹی پانکار کے سارے انہوں اندر دے دن دا ایدے نارو پنجاب دا گھور دا ٹھیک ہے آج اوہ بے اخری حالات قابو بچ نہیں اوہ اس نے اوپ پانڈے نے ریزین کر دیتا ہے گھور دریتوں اوہ نے تلانچ نہیں دے دی کہ میں نازلم تشدد ہوندہ بے نہیں سکتا لیکن ایس پر سکھتے اندر جیدے اندر گروہ گوفن سنگھ صاحب دا امرد پر بیس کیتا ہے میں حرانا گروہ گوفن سنگھ دی فلاسوی جیڑی انا امرد دی اے شاید امرد شکیہ ہوئے گا لیکن فلاسوی نہیں پڑی مارد انسان دنیا دے جڑے نے اے جدو کسے دے سامنے چکھ دے نے انسان بچ تین قسم دی گلامی یوں دی ہے ساہ سنگھ جی جیسر تا پہلے گلامی ہے جدو انسان دا من چکھ دا کسے دے سامنے دوسری گلامی ہے جدو سر چکھ دا کسے دے سامنے تیسری گلامی ہے جدو اکھاں چکھ دیا نے کسے دے سامنے لیکن مہار فلاسویر گروہ گوفن سنگھ نے امردہ باٹا جلو تیار کیتا ہے تے اپنے سکھنوں پانچ چوڑے چھکن نہیں دیتے انے آنکھیا خارساجی تیری اندر دی گلامی دور ہو گئی تیری آتما کسے دے سامنے چکے ہی نہیں پانچ چوڑے سر وچ پائے گا ہے کہ تیرا سر نے کسے دے سامنے چکے گا پانچ چوڑے نیتنا چکے مارے گا چھٹے خارساجی تیری آکھ نے کسے دے سامنے چکے گی یہ فلاسوی سی اکھاں کوریاں نہیں سی جنو مٹھا کرنا سی سر وچ کوئی مرچا نہیں سی پہیے یہاں جیرا مٹھا پونا سی نہیں یہ فلاسوی سی تینے قسم دی گلامی دور کرن دی لیکن میں حیرانا پہ اے اس بے شرم دے اندر پتا نہیں ہے جے گلامی کنی گھٹ گھٹ کے پری ہوئی ہے اے دے چاہے کوئی گھارت نہیں آئی اے نوے نہیں پتا پہ میں اپنی قوم لارکی ہی کر رہے ہیں پہ جے اے نوے نہیں پتا تو ڈاکٹر لوگ جڑے نے مریض بڑیاں گھڑا کر دے نے جب وہ آپریشن کر دے نے ڈاکٹر انجیکشن لوں دے نے تو مریض بڑا پیڑا مندہ جنگا کہیں دے نے لیکن ڈاکٹر نہیں ہر دے ہو رہا علاج کرن دے وہ ضرور کر دے نے جے اے نوے ٹھیک نہیں دماغ اے دائے مطلبہ پہ قوم دے ڈاکٹر بیٹھے نیرا دماغ جی کرن لی وہ ضرور کرن گے تو ایس لئی اپنے مند بڑھو دے جاؤ اجے پوراً وشاست نہیں پنجابز کی کوئی ہو رہے ہیں اجے کوئی کٹھنے نکر کے سامنے نہیں آئی اگڑ کے حالات نہیں ظاہر ہوئے اس لئے جہے پورے حالات دیں مطلبہ اللہ کچھ کیا نہیں جا سکتا جنہی کا خبر آ رہی ہے انہیں کچھ کیا جا سکتا تو آؤ آپ کا اتحاصل جن میں نال نالے بچارہ کر دے جانا گے گروہ گومن سنگھ صاحب نے اپنی قوم بجود میں چلے ہوں دی تیار کی تھی قوم لیکن نالی عیر خوادی لوگ پیدا ہو گئے انہیں نالی ایس دے خلاف کل گی تاردے جہاد شروع کیتے لیکن اے روڑ دیاں نت دیاں لڑھنیا کدے حسینی دیل لڑھائی کدے نرمو گردی لڑھائی کدے دیبیاں دیل لڑھائی کدے لوگ گردی لڑھائی آخر اینا لڑھنیاں وچ اینا جگیر دارانو سرمائے دارانو اے جڑے جدی راجہ ایسی انہوں نے شکست فاش ہوئی انہوں نے کوئی چارہ نے چلیا انہوں نے جکے با دیگرے ہارا ہوئیاں آخر انہوں نے دیپوٹیشن بنے آئے تو راجہ پیم چندی سرکردگی ہے اے دلی دربار نوزور پہ ہے گروہ گوبرن سنگھ نے خلاف سازش کرن لئی انہوں نے کٹ بڑی تھا دی میدان وچ آپ کی جرد نہیں ہوں کل کی تاظر مقابلے چاہوں اے پہنچ گا دلی اور اندر زیدہ پریاد دربار ہے گمیں گمیں ہو رہی ہے امیر بزیر چھوٹے بڑے سرکاری خوزی پبلک مین سارے بیکشہ سی انہوں نے دن بفت داخل ہو گیا دربار اس پیم چند نے اور ساتھی راجعہ نے سلام کیتا رنگزیو دے دربار وچ اور رنگزیو نے پوچھا پیم چند کیسے آئے ہو پنجاب دوں کی حضات ہے پنجاب دی ان کے بندہ پرور پنجاب دی حالات بڑی خراب ہے چھیکے ہو دربار دے ناکر ڈڈے ہوئے بھوجی بھوجی رکھ رہے ہیں بھوجی رکھ رہے ہیں بھوجی تربیت بھوجی دیتی جا رہی ہے ہسی بڑی باری مقاونے چاہے ہیں شکست خادی ساڑھا کوئی چاہ رہنی چلے وہ سانو فدے کر کے تو اڈے تے اکھ دا کے بیٹھا کے دلیدہ راج لینے جی سمیسر کابو نہ پایا وہ دن دور نہیں جب دن مغل سکار دا تختہ الٹھا کے سر دے گا اور دلیدہ راج تانیوں دے حتہ میں چھوے گی ہسا اپنے فرض پورا کیتے ہیں سوچنا تساں ہیں اے ہر تاڑی اچھا بھی تساں کی کرو گے ساڑھے تے کلوں کو ارزم نہیں ہونا چاہیدے ایر خادہ پریا ہویا اور رنگ زیب پڑک اٹھے ہیں بردی دے تیل را کم ہویا اے دے ڈاؤنے فرق پا ہے اے دی اکھان چوہاں گواری اے اٹھے ہیں کھلو کے این اپنی دروار کٹی رکھ کے پرے دروار بیچے اے دے چھ سین شیل داخلو رہی اپنے آپ تو باہر ہو گیا اپنے جرنیلانوں سمبوزن کر کے اے اور رنگ زیب پرے دروار بیچے جذباتی تقریر ہے اے او کرتا جا رہے ہیں موسیقی 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 کرائی کرو پنجاب تھے گوب سنگلوں پکڑ کے میرے دلی دربار پیس کرو جاگیرہ دیاں گا کیسے دیجورت نہ ہوئی کوئی نہ اٹھے خموشی تاری ہوگئی دربار بس ان توجی واری پھر کڑھ کے کے ان کا بہادر ہو میں مرسب دونے کر دیاں گا چودنا جاگیرہ سرداریاں نبابیاں ہر چیز دی جائے گی چلے جاؤ پنجاب دے خطیت گروہ گوب سنگل صاحب انہوں پکڑ سکھ دے پکڑ کے پیس کرو اگر قدر کر دے ہو او دا سرد تار دلی دربار بس پیس کرنا پا جائے گا ہر چیز دے ہیں گا کون سر چکے کون ہاں کرے بہت سارے لوگ اے جان دے سہی کہ گروہ گوب بن سنگھ صاحب خدا دا یار ہے کوئی حق دا پیغام لے کے ہے خدا کو دو او ستے سنت دے ترہی کر کے جانا گناہ ہے خدا بھی بخشے گا نہیں تو کچھ لوگ اے سمیدے سی جیڑی انہی ہوش آواز جہاں نہیں سی رہ دے او کنگل سی پہ سنیاں بڑھا پہ گروہ گوب بن سنگھ جادو کرے او دے مقابلے سے جو بھی گیا باپس مڑھ کے نہیں آیا ہر حال کسا کی منتے بھی کو جانو تیار نہیں ان تیجی واری پھر کڑکے کے ایک کہنے لگا پہ میں نو نموشی ٹھونی پہی میں نو آج لگا پتہ ہے میری سینہ بچ مرد کوئی ہی نہیں او جگیرہ لیندے رہے ہو تنخان لیندے رہے ہو جدو کسے مردیں مقابلے سے لرائی نہیں جانا تے نیمی پا کے باہ جاؤ شرم کرو سابتہ سابتہ کھا جاندے ہو دنبا گڑے دی نابی بھر گیا تو اڈگیا نے تونہ تونو شرم نہیں آدی بولی لگ گئی مرد نو لگ دی ہے نجدے نہیں لگ دی بھی تھیری دنیا تھی فری جاندی ہے دکے کھاندے نے روز چھتر پائندے نے کوئی نہیں سامنے دا ہے غیط جو نہ ہوئے جو انہوں کرے کی آدمی اٹھے آمونڈا یہ دی چڑ دی جوانی تے تھوڑیاں تھوڑیاں اتنیاں موچھاں اکھاں چھے ڈورے نے زیادہ کچھے کے ساتھ خدا тест موسیقا 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 موسیقا